دل نشیبہ کیا نئے رنگ یہ رمضان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے دل نشیبہ کیا نئے رنگ یہ رمضان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے موسیقی افضلیت مہے رمزان کی کرتا ہوں ایا روزہ افتاری کی دعوت کہے دلچسک بیان جتنے بھی مشرکو منکر تھے مدینے والے کاسکر ان میں یہودی ہی تھے کینے والے تھے بڑے عالموں فاغل وہ یہودی پرپن جو نبی کے بن رہتے تھے ہمیشہ دشمن تاک میں رہتے تھے وہ ان کو ستانے کے لیے ان کی بڑھتی ہوئی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنی کوشش میں وہ ناکام ہی رہتے تھے صدا اپنی بدعقلی سے ہوتے تھے زلیل و رسوا ان پہ ان کا کوئی چلتا ہی نہ تھا وار کوئی اپنے منسوبوں میں رہتے تھے یہ ناکاموں سبھی شہر کے سارے یہودی ہوئے ات دن یک جا مستقل فیصلہ ان سب نے یہ مل جل کے کیا روزہ افتار کے ہیلے سے بلاو ان کو وزہ افتار کے ہیلے سے بلاو ان کو خیل کر خیل نیا نیچا دکھاؤ 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 ان کو موسیقی 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 وہ یہودی کونسا منسوبہ بناتے ہیں لیجئے ملہدہ برمائیے موسیقی اپنی دعوت کو وہ ہرگز نہیں چھکرائیں گے کرنے کو روزے کی افتار یہاں آئیں گے کام کرنا ہے یہ ہم کو بڑی ہوشیاری سے ان کی بے عزتی کرنی ہے سمجھداری سے سونے کے تھالوں میں سجوائیں گے اینکیں پتھر اور پھر ڈالیں گے سربخت کے کپڑے ان پر سامنے ان کے سجے تھالی یہ ہم رکھیں گے وہ یہ اس اپنی نبوت کا مزاج جکھیں گے وقت افتار وہ ان تھالوں کو جب تھولیں گے پڑھ کے حیرت میں وہ کچھ بھی تو نہیں بولیں گے ان کو آئے گی نظر چاروں طرف حیرانی شرم و غیرت سے وہ ہو جائیں گے پانی پانی جوش اس بات سے ہو جائے گا ڈھنڈا ان کا پھر یہ لہرائے گا ڈھنیاں پہ نہ جھنڈا ان کا پیوک روکوں نے یہ منصوبہ بنایا مل کر کچھ یہو دی گئے پورن رسول اللہ کے گھر ساتھ آداب کے ان سب نے کیا جھک کے سلام پھر عقیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام موسیقی موسیقی وہ یہودی یہ بلان بناتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا کہ ہم روزہ افتار کی دعوت کریں گے ان کی اور سجے ہوئے تھالوں میں ایت پتھر بھر کر رکھ دیں گے لیکن جب وہ ان حالوں کو کھولیں گے افتار کے وقت تو پھر ان کو پتا چل جائے گا لیکن سرکار دو عالم کی شان مرالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کوئی اس طرح اسوار نہیں دیکھ سکتا ہے لیجئے یہ بند ملحضہ کیجئے گا کہنا ہے بولے وہ آپ اسے ہے ہم کو عقیدت حضرت آئے ہیں روزے کی افتاری کی دینے دعوت ماہ رمزہ میں ہے یہ کار سوابی کا اصول الٹجا ہے یہ ہماری جسے کیجئے گا قبول چاروں احباب کو بھی ساتھ میں اپنے لائیں تین کا اپنے کرشما بھی کوئی دکھ لائیں کر کے افتاری کا ہم آئے ہیں سارا ساما ہم بلانے کے لیے شام کو آئیں گے یہاں بات حضرت نے سنی غور سے مکاروں کی اصلیت ان کو نظر آگئی آئی آروں کی سوچا حضرت نے کہ اس طرح سے دوں ان کو جواب اسی اصنا میں وہاں آگئے جبریل شتاب بولے جبریل نبی سے ہے یہ موقع معقول حکم اللہ کا ہے یہ کیجئے دعوت کو قبول دیکھنا شام کو قدرت کا تماشا حضرت دیکھنا شام کو قدرت کا تماشا حضرت اپنے معبود کی عظمت 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 کا تماشا حضرت موسیقی 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 جب ان مکاروں کی بات ہمارے آقا نے سنی تو ان کو صاف نظر آ گیا کہ یہ ای آری کرنے کیلئے آئے ہیں مکاری کرنے کیلئے آئے ہیں حضرت سوچتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں اسی اصنا میں جبوریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی دعوت قبول کر لیں اور شام کو اپنے معبود کی عظمت کا تماشا دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرت سمات کیجئے گا اتنا کہہ کر ہوئے جبوریل وہاں سے رکھ سک کر لی ان لوگوں کی منظور نبی نے دعوت اپنی ایک شرط بھی ان لوگوں پہ کر دیئے آیاں وقت افتار پہ دیں گے وہیں مغرب کی اعزاں کھول کر روزہ پڑھیں گے وہیں مغرب کی نماظ تین کا بھی تمہیں دکھلائیں گے اپنے اعزاں بات ان لوگوں نے کر لی یہ نبی کی منظور اور پھر ہو گئے رکھ ست وہ وہاں سے مغرب شام کو آئے وہ حضرت کو بلانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے چاروں یاروں کو گئے لے کے نبی ان کے گھر چاروں یاروں کو گئے لے کے نبی ان کے گھر جا کے دیکھا وہاں خودرت کا جب ہی منظر جا کے دیکھا وہاں خودرت کا جب ہی منظر جا کے دیکھا وہاں خودرت کا جب ہی منظر جا کے دیکھا وہاں خودرت کا جب ہی منظر این نبی ساتھا جاں خودرت کا جز�이 جاں خودinse موسیقی وہاں پر جا کر حضرت نے کیا دیکھا سمات کیجئے گا پرش شہنیل کے محفل میں بچھے تھے ہر سو ان میں ہر قسم کی مہکائی گئی تھی خوشبو جھالرے پھونوں کی آوے ذکھ دیواروں پر ایک عجب رنگ تھا چھایا ہوا نظاروں پر مسنا دیتاش مشجر کی بچھی تھی ہر سو ان میں آتی تھی ہر قسم کی گل کی خوشبو فان سونے کے چمکتے ہوئے آتے تھے نظر کپڑے زربخت کے رنگین پڑے تھے ان پر الگرز خوب سجائی تھی انہوں نے محفل دیکھ کرتا کہ اسے خوش ہو نبی اے کامل وقت مغرب ہوا پاروک نے دی اچھ کے ازاں ہو گئی خدرت کامل وہاں جلوہ افشاں خوشبویں مہتی وہاں چاروں طرف کھانوں کی اور رنگتی ہی عجب ہو گئی ان پانوں کی خوانوں سے کپڑے ہٹائے وہ نبی نے اٹھ کر نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر موسیقی موسیقی نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر یہودیوں نے تو ان تھالوں میں ایکیں اور پتھر بھر کر رکھے تھے لیکن کپڑا ہٹاتے ہی وہ خلد کی نیمتوں میں تبدیل ہو گئے یہ دیکھا آپ نے موجودہ سرکار دو عالم کا کیا کیا چیزیں ان تھالوں میں تھی ذرا ملہدہ فرمائیے گا نان اور کھور میں بریانی بھری تھی ان میں جو بھی نیمت تھی عجوبہ تھی کھری تھی ان میں جنتی باغ بغیجوں کے تھے میوے ان کا قلد کے میٹھے اناروں سے تھا ایک تھال بھرا ان میں خربوزیں بھی تربوز بھی تھے آم بھی تھے عوز تو سر کے چلکتے ہوئے پچھ جام بھی تھے اشنما لمبی کھجوروں سے بھرا تھا ایک تھال اپنی لگزت میں جو رکھتی ہی نہ تھی کوئی مثال ان میں کچھ تھال مٹھائی کے بھی تھے جلوہ پگن کھانے والا جو اسے کھائے سمھل جائے دہن دیکھ کر سب وہ یہودی یہ نبی کا جوہر سوچنے لگ گئے وہ کیا ہوئے اینکیں پتھر ان پہ اسلام کا ایسا ہوا غلبہ تاری ان کی آنکھوں سے ہوئے عشق ندامت جاری گر گئے قدموں پہ سب ہی وہ نبی کے آکر گر گئے قدموں پہ سب ہی وہ نبی کے آکر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر موسیقی 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 جب ان یہودیوں نے سرکار کا یہ موجزہ دیکھا تو قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے سرکار ہم راہے حق پر آ گئے ہیں ہماری خطائیں بخش دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے تو دیکھئے اس بند میں جناب رہرن سنبھلی کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا بخش دو ساری خطاؤں کو ہماری حضرت دیکھ لی آنکھوں سے ہم سب نے تمہاری عظمت ہم مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا دو ہم کو اپنے معبود حقیقی سے ملا دو ہم کو اپنے سرکار نے کی ان پہ انعیت کی نظر تین اسلام کی تکھلائی انہیں راہ گزر کلمہ پڑھے کر وہ محمد کا مسلمان ہوئے لاکے ایمان وہ سب آملے قرآن ہوئے ساتھ حضرت کے پڑھی سب نے ہی مغرب کی نماز پزل حق سے کیا ایمان کا حاصل اعزاز ملکے پھر سب ہی نے کھایا وہ بہشتی کھانا سونے کے تھالوں میں بچنے نہ دیا ایک دانا جام کو سر کے جو آئے تھے پیئے وہ سب نے ان کو خوش کر دیا ہر طرح سے فضلے رب نے ہو گئے سب وہ جماعت میں نبی کی شامل بن کے مسلم کیا پروانے جنت حاصل 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 موسیقی 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 ہو گئے سب وہ جماعت میں نبی کی شامل بن کے مسلم کیا پروانے جنت حاصل لیکن آخری بند اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولایزہ کیجئے گا منکروں سے وہ ہوئی پاک مدینے کی زمین بن گیا شہر محمد کا وہ فردوں سے بری کوئی نصرانی یہودی وہاں مشرک نہ رہا گونجنے لگ گئی ہر سمت آزانوں کی صدا ماہ رمضان کو عظمت ہوئی ایسی حاصل اس میں اللہ نے فرما دیا قرآن آزی گڑ گئے دین محمد کے جہاں میں جھنڈے پلولے ککرو دلالت کے ہوئے سب تھنڈے دین اسلام کا جنگ کا بجا دنیا بھر میں جلوہ قدرت کا نمائیا ہوا ہر منظر میں شکر ہے رب کا کہ اسلام کے ہیں ہم شیدہ ہم کو امت میں محمد کی کیا ہے پیدا کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم 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 اہل قرآن ہے ہم صاحب ایمان ہے ہم